اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہم سب لوگ میدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو فرنڈز آج آپ لوگوں کے لیے ریوی لے گئے ہیں جی یونائٹڈ کے ہنڈر سی سی بائک کا تو چلیے اوورال اس کا فرسٹ امپریشن دیکھ سکتے ہیں بائک کا فرسٹ لوگ سٹیکر انیمیشن میں چینجی کی گئے اس کے علاوہ فرینگ میں کچھ پوائنٹس انہوں نے چینج کی ہیں باقی وہی ایک سو ایک چینجیز ہونڈا والی ہیں جو ہمیں تو نظر آنی رہی ہیں باقی ایک ایک چیز ہم اس کی دیکھتے ہیں فیزیکلی کے واقعی یونائٹڈ والوں نے بھی چینجی کی ہیں ہنڈر سی سی بائک میں کے نہیں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ بنا وقت کو ضائع کیے فرسٹ اف آل دوستو اس کے ہیڈ کی بات کیجئے تو ہیڈ یہاں پہ ملنے والا ہے جی آپ کو سپورٹی لک میں بلیک کلر کا پینٹ کافی زیادہ اچھی کوالٹی کا کیا گیا ہے دن دوستو ہیڈ لیٹ کے بات کیجئے تو یہاں پہ یونائٹڈ والے اپنی ہیڈ لیٹ یوز کریں کوئی تھرڈ پارٹی ان کو بنا کے نہیں دے رہی انڈکیٹرز کی بات کیجئے تو انڈکیٹرز سیونٹی سی سی بائک جو کہ ہونڈا والے یوز کر رہے ہیں اور یونائٹڈ والے بھی اپنی سیونٹی سی سی بائک میں یہی انڈکیٹرز یوز کر رہے ہیں تو ہنڈڈ سی سی بائک میں بھی آپ کو یہی ملنے والے ہیں نیچے آپ کو خودصورت سا مونوگرام ملنے والا ہے جی یونائٹڈ کا باقی دوستو شوکس کی بات کیجئے تو شوکس کی ڈیوریبیلیٹی اور کمفرنیس میں کافی زیادہ امپرومنٹ لائے گی ہے یونائٹڈ کی طرح سے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ شوکس امپروگ کیے گئے ہیں اور ان کے لیکیج کا ایشو بھی ریزولد کیا گیا ہے مڈگار کی بات کیجئے تو فرنٹ پہ آپ کو ملتا ہے ہارڈ پلاسٹک کا مڈگار جس کی پینٹ کی کوالیٹی کافی اچھی ٹرانسپیرنٹ لک پروائیڈ کر رہی ہے ٹائر کے دوستو بات کرتے ہیں تو فرنٹ پہ آپ کو مل رہا ہے جی پینثر کا ٹائر جو کہ ہے جی چار پلائی کا باقی سپوکس کی کوالیٹی اور ریم دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی کوالیٹی ہے ٹائر کی آپ لائننگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں پیٹرن جونسا وہ لائننگ والو دیا گیا ہے جو کہ پینثر والو کا یہی شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی یہی چلتا رہے گا میں بھی اس سے روڈ گریپ اچھی بنتی ہے فرنٹ پہ آپ کو بریکنگ کی بات کی جائے تو ڈرم بریک کی آپشن ملنے والی ہے باقی اس فوکس کے نپل وغیرہ آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہے ہیں فرنٹس مڈگار پہ دوستو کسی بھی قسم کا وائر ہولڈر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملنے والا یہ جونسا ہولڈر ہے وہ آپ کو ملے گا جی اس کی نیک پہ اس کی کوئی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے بس نورمل کوالٹی میں ہی اس کو کنشیدر کر سکتے ہیں باقی جوائنٹس کے جونسے پینٹ ہے اور ویلڈنگ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یونائٹڈ والے کر رہے ہیں کوئی اتنی زیادہ اچھی کوالٹی کے نہیں لگ رہے باقی جونسا فریم کے ساتھ انہوں نے ایک کیریئر دیا ہے وہ اس کا پینٹ کی کوالٹی بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں دیکھنے کو ملنے والی پیٹرل کوک کی بات کی جائے تو نورمل کوالٹی کا ہی ایوز کیا گیا اس کے لسا جونسا پائپ ہے پیٹرل والا وہ بھی نورمل کوالٹی کا ہی ایوز کیا گیا جو کاربوریٹر تک پیٹرل کو لے کے جاتا ہے دوستو انجن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ او فال آپ فرنٹ سے ہیڈ دیکھ سکتے ہیں جی چاروں جو ان سے ناٹ ٹائے انہوں نے کر دی ہیں جی کیپ والے جو کہ ہونڈا والوں نے کی ہے ان کو پھر دیکھتے ہوئے نقشہ قدم پہ چلے ہیں یونائٹڈ والے بھی یار خود تھوڑی سی چینجنگ لاؤ خود تھوڑی سی انویشن لاؤ ہونڈا والوں کو دیکھ کر رہے ہیں تو اس کے نقشہ قدم پہ چل کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے تو یونائٹڈ والوں سے یہی ہے میری اپیل کے اپنی کوئی انویشن لے کے آئیں تاکہ آپ کی ایک لیدہ مارکٹ کیپچر آپ کر سکیں این ڈسپلیسمنٹ دوستو سیم تو سیم اس کی نائٹی سیون کی ہی رکھی گئی ہے باقی لیفٹ سائٹ پہ گے لیور آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ انجن کا لیفٹ والا ٹاپ آوس کی پینٹ کی کوالٹی چین کور کی پینٹ کی کوالٹی اس میں اور ہونڈا والوں میں کوئی فرق دیکھنے کو آپ کو نہیں ملنے والا بیک سائٹ پہ دوستو اس کے فٹرس اور فرنٹ والا فٹرس کے انیمیشن سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے بیک سائٹ کے شوکس کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ملنے والے جی سپرنگ شوکس جس کو سوفٹ اور آرڈ آپ کو اپنے یوزج کے مطابق ازیلی ایڈیجسٹ کروا سکتے ہیں باقی اس کے پچھلے ٹائر کے بات کی جائے تو یہاں پہ ملنے والا ہے آپ کو ڈائیمنڈ کا ٹائر جو کیا ہے چھے پلائی کا باقی سپوس کی کوالٹی اور ریم کی کوالٹی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اوورال تو اچھی لگ رہی ہے باقی جیسے یوزج میں یہ بائی کہے گی تو پتہ لگے گا کہ رسٹنگ کی کیا اس میں پوزیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ ریویو بھی لے کے آتے رہیں گے فائی منت بعد سکس منت بعد ٹائر کا پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس رکھا گیا ہے جی پینثر کے ٹائر پیٹرن سے باقی اوورال روڈ گریپنگ آپ کو اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس میں پچھلے دونسو مڈگار کے بات کی جائے تو ہارڈ پلاسٹک میں پچھلا مڈگار مل رہا ہے باقی انڈیکیٹر سیم تو سیم سیم سیمٹی سیسی بائک والے بیک جونسی ٹیل لائٹ ہے وہ ملنے والی ہے جی ملتی جلتی آپ کو ہونڈا سیڈی ڈریم کے ساتھ تو کوئی اتنا خاصا اس میں اور اس سے پہلے والی ویڈین میں ڈیفرنس نہیں ہے بریکنگ کی دوستو بات کرتے ہیں تو ہارڈ جونسی ٹرانسپیڈنٹ فینشنگ میں ہی آ رہا ہے باقی بریکنگ جونسی ہے وہ ڈرم بریک ہی اس کی کی ہے ایکزاسٹ یعنی کہ سلنسر کے بات کی جائے تو وہ ہے جی ملتا جلتا سی جی وان ٹو فائیو کے طرح ہے کہ ساونڈ بھی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ سی سی بائک ہے تو ساونڈ تھوڑا بہت ہونڈا سے ملتا ہے دن دوستو رائٹ سائیڈ سے انجن کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں دن اس کے رائٹ سائیڈ پہ انجن کا ٹاپا اور اس کے علاوہ کیک کی اوپشن کیک کی اتنی کوئی بڑی سائز کی نہیں دے گی نورمل بائک کے جو انسی سائز کی ہوتی ہے وہی دے گئی ہے دن دوستو ٹینک کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو 9.5 لیٹر تاک آپ اس میں ایزی ری ریفل کر سکتے ہیں باقی مائلیج کی بات کی جائے تو کمپنی والے کلیم کریں یہ بائک آپ کو 40 کلومیٹر پر لیٹر میں دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جو ان سے میٹر انیمیشن سٹائل کے بات کی جائے تو لیٹ سائیڈ پہ آپ کو ملنے باتی سپیڈو میٹر اور رائٹ سائیڈ پہ انڈکیٹرز ہیں جس میں انڈکیٹرز کا کنٹرول آپ کو شو ہوگا اور نیوٹرل کے اوپشن ہینڈل کی دوستو بات کرتے ہیں تو اوورال گریپنگ کی کوالٹی انہوں نے امپروو کی ہے اس سے پہلے والے موڈل سے رائٹ سائیڈ پہ ریسنگ کی اوپشن ہے باقی ساری اوپشن ملنے والی آپ کو لیٹ سائیڈ پہ دن دوستو مین چیز ہے جس کے سٹیکر چینجنگ جو کہ یہ سال لے لیتے ہیں جس رہا ہونڈا والے سال لگا دیتے ہیں سٹیکر انیمیشن کے ساتھ چینج کر کے کہتے ہیں یہ نیو موڈل آ گیا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے بلو اس کے علاوہ اورنج اور ییلو کلریش کا تھوڑا بہو ٹچ دیا ہے تو اس بھائی کی پرائیس ٹائی کی بات کیجئے تو یہ بھائی کیس ٹائم سیمٹی ٹو کے میں اویلیویل ہے باقی شوق کا کونٹیک نمبر اور شوق کا نیم اینے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا آپ خود بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دوستو پسند ہو تو اس کو کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ